پیٹرولنگ پولیس کے آفس میں موجود ہیں ڈی ایس پی ایسان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں پیٹرولنگ کے حوالے سے جو پرموشنز ہوئی ہیں اس کے بعد اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے اسلام علیکم جی جی والاکمہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو پیٹرولنگ پولیس میں جو پرموشنز تھیں یہ ہیڈ کانسٹیبل سے اے اے سائیز کی تو ہو چکی تھی جب اے اے سائیز کی جو کنفرمیشن ہے وہ بہت لیٹ ہوئی ہے وہ آنفارشنیٹلی ڈیپارٹمنٹل کوئی پرابلمز تھے جو بھی تھا لیکن یہ کہ اب ٹوٹل چار سو ایک سٹھ جو ہمارے اے سائیز ہیں جو پرموٹ ہوئے تھے سات سال سے وہ اب جا کے کنفرم ہوئے ہیں اور جناب آئی جی صاحب نے ان کو کنفرم فرمایا ہے دوزار چار سے یہ جو پیٹرولنگ پولیس سے یہ مرض وجود میں آئی تھی تو ان کو بڑا انتظار تھا بڑے بے چین تھے تو جناب کیپٹن زفری قبال صاحب ہمارے ایڈیشن آئی جی صاحب پنجاب پٹولنگ ہیں وہ آج یہاں بے تشریف بھی لائے تھے اور انہوں نے ان کو مبارک بات بھی دی ہے اور میری طرف سے بھی ان کو مبارک بات ہے ہمارے زلہ سیالکورٹ کے انیس جو اے سائیز ہیں وہ اس کنفرمیشن کے کرائیٹیریا میں فعل کیے ہیں اور زلہ ناروال سے نو ایس آئیز ہیں وہ کنفرم ہوئے ہیں تو ہماری طرف سے ان کو مبارک بات ہے اور ان کو آگے فیوچر کے لیے بیسٹ ویشیس ہیں سر یہ بتائیے گا کہ پیٹرولنگ پولیس کی جو ڈیوٹیز میں کیا شامل ہیں جی پیٹرولنگ پولیس کی جو ڈیوٹیز ہیں وہ اس کو جتنا بھی ہم بڑا حال ہے تمام ڈیوٹیز جو سڑک کے اوپر وائلیشن سے ہوتی ہیں وہ تمام ہمارے فرائز میں شامل ہیں جو تیز رفتاری ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے جو تیز رفتار وائلیشن کرتے ہیں لوگ اور جو سڑک کے اوپر روڈ سیفٹی کے حوالے سے ہماری سب سے ٹاپ پورائلٹی ہے پیٹرولنگ کا مقصد ہی ہے چونکہ گشت کرنا ہے پیٹرول کرنا ہے موبائل رہنا ہے تو ہم ایک جگہ پہ کھڑے نہیں ہو سکتے ہم حرکت میں رہتے ہیں مومنٹ کے حالت میں رہتے ہیں اور جہاں بھی ہمیں کوئی واردات یا ڈیکویٹی کا شبہ ہوتا ہے تو ہم فوری طور کے اوپر ریسپانڈ کرتے ہیں اور پندرہ منٹ میں ہمارا ریسپانس ٹائم ہوتا ہے کوئی سڑک کے اوپر کسی کو پرابلم ہوتا ہے مشکل ہوتی ہے ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہم کرتے ہیں اس کے لئے انکروچمنٹس جو سڑک کے اوپر سڑک کو بلاک کیے ہوتے ہیں کسی وجہ سے کوئی پتھر پڑا ہوا کوئی گاڑی جو ہے وہ ٹرٹل ہوئی ہوئی ہے تو اس کو ہم ہٹا کے سڑک کو ہم کلیر کرتے ہیں تاکہ جرل پبلک جو ہے وہ آرام سے سفر کر سکے اور ان کے آرام میں کوئی مشکل پیش نہ آئے جی ڈی ایس پی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ وجہ سے اور الحمدللہ تکیب انیس کے قریب جی برال اپ ڈیٹ کرنے سوالے سے اپ ڈی ایس پی صاحب سے ہزاروں ڈرائیوروں کا وطن واپسی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے یہ ڈرائیور نیٹو سپلائی اور ٹرانزیٹ ٹریڈ کے سلسلے میں افغانستان کو گئی